دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتی سنگالکھ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بریٹن کے سکھ جنریشن فائٹر اے کرافٹ ٹیمپس فائٹر اے کرافٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جسے جوانٹلی ڈیویلپ کرنے کے لیے بریٹن نے ہمارے دیش کو آفر بھی کیا تھا لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بہت جوری بات کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے بہت ساری لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چینل کو چلانے والا ایک پاکستانی آدمی ہے آپ میں سے بہت ساری لوگ جو اس چینل کو شروع سے فالو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کہاں کا رہنے والا ہوں لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو میرے ایکسنٹ سے یا میرے بولنے کے طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں تم ان سے میرا یہی سوال ہے کہ کیا ہم دیش میں پنجابی نہیں رہتے کیا انڈیا میں پنجاب نہیں ہے کیا وہاں کے لوگ پنجابی نہیں بولتے تو اگر میرا ایکسنٹ پنجابی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں پاکستان کا ہوں اس بات کی اوپر تھوڑا سوچئے تو چلیے آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹیمپسٹ فائٹر جیٹ بریٹن کی بے سسٹم دورہ بنائے جانے والا ایک سس جنریشن فائٹر اے کرافٹ ہے اسے بریٹن کی رائل ائر فورس اور اٹیلین ائر فورس کے لئے بنائے جا رہا ہے اس کو بنانے والی سبھی کمپنیوں کا نام ٹیم ٹیمپسٹ رکھا گیا ہے اس میں یوکے کی میسٹری آف دیفنس بے سسٹمز رولز رائز لیونیارڈو ایس پی اے اور ایم بی ڈی اے جیسی کمپنی شامل ہیں اس ایک کرافٹ کو دوزر پینٹس تک سرویس میں لانے کا پلان ہے یہ یرو فائٹڈ ٹائفون کو ریپلیس کرے گا بریٹن کی گورنمنٹ اس پروجیکٹ کے اوپر دوزر پچیس تک دو بلین پاؤنڈز خرچ کرے گی ٹیمپسٹ فائٹر جیٹ پروگرام کو دوزر اٹھارہ میں ناؤنس کیا گیا تھا یہ ایک سیس جنریشیف فائٹر اے کرافٹ ہونے والا ہے جس میں بہت ساری نئی ٹیکنالوجیس لگائے جائیں گی پچھل سال ایسی خبریں آئیں تھے کہ بریٹن ہمارے دیش کو اس اے کرافٹ کی جوائن ڈیویلیمنٹ آفر کر رہا ہے اور اس کے بعد ایسا کہا جا رہا تھا کہ یہ اے کرافٹ ایرو انڈیا 2019 میں بھی شو کیا جائے گا اور ایرو انڈیا 2019 میں بریٹن ہمارے دیش کو اس اے کرافٹ کے لیے ایک ڈیٹیلڈ پروپوزل پیش کرے گی اور اس کے لیے ایک پریزنٹیشن کرے گی لیکن ہمارے دیش نے اس فائٹر جیٹ پروڈیکٹ کو کنسیڈر نہیں کیا تو چلیے آج کس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ یہ اے کرافٹ میں کون سی نئی ٹیکنالوجیس ہوں گی اور کیا ہمارے دیش کے لیے یہ ایک اچھا سودا ہو سکتا ہے یا نہیں اس فائٹر جیٹ پروگرام میں بیس سسٹم اس اے کرافٹ کی ڈیویلمنٹ کو لیڈ کرے گا اور اس اے کرافٹ کے لیے رولز روائس انجن پروائیڈ کرے گا اور یوروپین فرم ایم بی ڈین کمپنی لیناڈو اس اے کرافٹ کے لیے سینسرس اور ایویونکس بنائیں گی اس اے کرافٹ کا ڈیزائن 2020 تک فائنلائز ہو جائے گا اور اس کا پہلا اڑنے بڑا پروٹائیپ 2025 تک تیار ہو جائے گا اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ 2035 تک یہ اے کرافٹ ہو جائے گا اور یہ روائل ایئر فورس کے یورو فائٹر ٹائفون اے کرافٹ کو ریپلیس کرے گا اور ایف 35 سیلتھ فائٹر جیٹ کے ساتھ اپریٹ کرے گا ٹیمپسٹ فائٹر جیٹ کے بارے میں ابھی تک جو جانکاری ملی ہے اسے یہی لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا سنگل سیڈ ٹوین انجن ڈیلٹا ونگ فائٹر اے کرافٹ ہوگا جس میں ایف 22 فائٹر جیٹ جیسے ٹوین ورٹیکا سٹیبل آئیجرز یعنی کی ٹیل فنس ہوگی ڈیفینس اینریسٹ جسٹن براؤنگ کا کہنا ہے کہ ان فیچرز کے ساتھ اس اے کرافٹ کی منوریبیلٹی بہت اشی ہوگی اس کا ایئر فریم بڑا ہونے کے کارن ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی رینج اور اس کا ویپن لوڈ ایف 35 سے زیادہ ہوگا لیکن ابھی تک اس کی میکسیم سپیڈ رینج رڈار کراس ایکشن جیسی چیزوں کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے اس اے کرافٹ کا پہلا سکیلڈ موڈل فارنبرگ ایر شورو میں دکھایا گیا تھا جب اس اے کرافٹ کو پہلی بار دکھایا گیا تھا تو اس کے ساتھ ہی ایک نیا کومبیٹ اے سٹریٹیڈی داکومنٹ بھی شوکیس کیا گیا تھا جس میں یوکے کی نئی ہائی انٹیسٹی کانفلکس کو ڈیل کرنے کے لیے سٹریٹیڈی بتائی گئی تھی اسی ڈاکومنٹ میں اس اے کرافٹ کے بارے میں جانکاری دی گئی تھی اور جو بھی اس اے کرافٹ کے بارے میں جانکاری ایویلیبل ہے اسی ڈاکومنٹ سے آتی ہے رالس رائس سے اس اے کرافٹ کے لیے ایک انجن ڈیویلپ کر رہی ہے رالس رائس کا کہنا ہے کہ وہ اس کے لیے اڈیپٹیو سائیکل ٹربو فین انجن بنانے والے ہیں جس میں لائٹ ویٹ کمپوزٹ میٹیرز کا استعمال کیا جائے گا اڈیپٹیو سائیکل انجن وہ انجن ہوتے ہیں جو کی اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے موڈز کو چینج کر سکتے ہیں یہ میکسیم پاور کے لیے ہائی تھرسٹ موڈ میں جا سکتے ہیں اور فیول کو بچانے کے لیے ہائی افیشنسی موڈ میں جا سکتے ہیں یہ ایک کرافٹ کے مشن کے حساب سے اپنا موڈ چینج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی رالس رائس کا کہنا ہے کہ جو انجنے سے ایک کرافٹ کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ اتنی زیادہ لائٹرسٹی پروائیڈ کرے گا جو کی اس کی ضرورت سے بھی زیادہ ہوگی اس کے انجن دورہ جنریٹ کی جانے والی ضرورت سے زیادہ بجلی کو درائٹڈ انرجی ویپنز جانے کی لیزر ویپنز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے امریکہ کی ائر فورس ایک ڈیفنسیو اینٹی مسائل لیزر کو ٹیسٹ کر رہی ہے اور ایسے ہی ویپنز ٹیمپسٹ فائٹر اے کرافٹ بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ امریکہ اور یوکی کے بھی سب اندشے ہیں تو دونوں دیش اپنے بیچ میں ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی شیئر کر لیتے ہیں لیکن جو ٹیمپسٹ کی پریزنٹیشن میں بتایا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اے کرافٹ ڈیریکٹ انرڈی ویپنز کو نون کائنیٹک پرپسز کے لیے استعمال کرے گا جانے کی یہ ویپنز دشمن کے اے کرافٹ کے سینسرز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کے لائٹرکل سسٹمز کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ٹیمپسٹ کی جو سب سے بڑی خوبی ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے اس کا موڈنر انٹرنل پیولوڈ بے جانے کی اس کا انٹرنل ویپنز بے ایسا ہوگا کہ اسے الگ الگ سینسرز اور ویپنز کے حساب سے بدرا جا سکے گا اس کے ویپلٹی کے کارن اس اے کرافٹ میں بہت طرح کے ویپنز کا استعمال کیا جا سکے گا یہ اے کرافٹ میٹی اور لانگ رینج اے ٹو ایر میسائلز اور سپیر تھری کروس میسائل کا استعمال کر پائے گا ان میسائلز کو اس اے کرافٹ کے ساتھ شو بھی کیا گیا تھا اس اے کرافٹ کا جو موک اپ جانے کی یو فل سکیل ڈیزائن شو کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ان میسائلز کو بھی دکھایا گیا تھا اس کے ساتھ ہی جو اس کے لیے ڈاکومنٹ ریلیز کیا گیا تھا اس میں ایک نیکس جنریشن ڈیپ سٹائک میسائلز کا بھی ذکر کیا گیا تھا جانے کی یہ میسائل بھی اس اے کرافٹ کے لیے استعمال کی جائے گی اس کے ساتھ ہی اس کے لیے جو ڈاکیمنٹ پیش کیا گیا تھا اس میں ہائپرسونک مسائلز کا بھی ذکر کیا گیا ہے ہائپرسونک مسائلز وہ مسائل ہوتی ہیں جو کی ساؤنڈ کی سپیڈ سے پانچ گناہ زیادہ تیز ٹیول کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی ایکرافٹ ڈرونز وارمز کو بھی اپریٹ کر پائے گا جن کی اوفینسی قیابلٹیز ہوں گی جانے کہ جن ڈرونز کو یہ کنٹرول کرے گا وہ دشمن کی اوپر اٹیک بھی کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی اس ایکرافٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کا استعمال کیا جائے گا اس قیابلٹی کے ساتھ پائلٹ کو ایکرافٹ کو گڑھانے میں زیادہ مشکل نہیں آئے گی اور وہ اپنے مشین کے اوپر دھیان دے پائے گا ایف تھرٹی فائیو ایکرافٹ کے جیسے ہی ٹیمپس فائٹر جیٹ بہت طرح کے پیسیو اور ایکٹیو سینسرز کا استعمال کرے گا ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس ایکرافٹ میں جو کوکپٹ لگایا جائے گا پائلٹ کے لیے ہیلمٹ استعمال کیا جائے گا اس میں ورچل ریالٹی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا پائلٹ کے ہیلمٹ کے اندر ہی اسے ایکرافٹ کے سارے کنٹرولز دکھائے جائیں گے اور پائلٹ اپنے ہیلمٹ سے ہی پورے ایکرافٹ کو کنٹرول کر پائے گا لیکن اس ٹیکنالوجی کے اوپر کچھ سوال بھی اٹھ رہے ہیں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر اس ایکرافٹ میں سے سبھی مینول کنٹرولز کو نکال دیا جاتا ہے تو پائلٹ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ اگر کسی مشن کے دوران اس اے کرافٹ کے پائلٹ کا ہیلمٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو اے کرافٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے پائلٹ کے پاس کوئی بھی اور راستہ نہیں ہوگا اور اس کے کارن پورا مشن خطرے میں پڑھ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اے کرافٹ کوپریٹیو انگیجمنٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا جس کے استعمال سے ٹیمپس فائٹر جیٹ اپنے ساتھ اڑ رہے دوسرے فرینڈلی فائٹر اے کرافٹ کے ساتھ اپنے سینسر ڈاٹا کو شیئر کر پائے گا اس کے ساتھ ہی یہ اے کرافٹ اپنے سینسر ڈاٹا کو شپس یا گراؤنڈ فورسز کے ساتھ بھی شیئر کر پائے گا اس کے ساتھ ہی یہ فائٹر جیٹ ہیک پروف بھی ہونے والا ہے جانے کی اس اے کرافٹ کو ہیک کرنا دشمن کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا اے فٹی فائیو کے اوپر بہت سارے سوال اٹھتے رہے تھے کہ اس اے کرافٹ کو ہیک کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس میں جو نیٹورکڈ کمپیوٹر سے استعمال کیا جا رہے ہیں انہیں ہیک کرنا بہت آسان ہے اسی کارنٹ ایمپس فائٹر جیٹ کو ہیک پروف بنایا جا رہا ہے اس اے کرافٹ کا ہیک پروف ہونا بہت زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اے کرافٹ انمینڈ موڈ میں بھی آئے گا جانے کہ اسے ایک پائلٹ کے ساتھ اور ایک پائلٹ کے بینا بھی اڑھایا جا سکتا ہے اس کے انمینڈ موڈ میں اسے گراؤنڈ کنٹرول سے بھی اڑھایا جا سکتا ہے تو اگر یہ اے کرافٹ انمینڈ موڈ میں اڑھ رہا ہو تو اگر دشمن اسے کرافٹ کو ہیک کر لے تو دشمن اسے کرافٹ کو پوری طرح کنٹرول کرنے میں کامجاب ہو جائے گا اس لیے اس اے کرافٹ کو حیک پروف بنایا جا رہا ہے تاکہ ایسی ستھی کو آوائیڈ کیا جا سکے لگ بگ سبھی نیکس جنریشن پروگرامز میں انمینڈ کیویبیلٹی کو آوائیڈ کیا جا رہا ہے جانتی کہ سبھی نیکس جنریشن اے کرافٹ مینڈ اور انمینڈ دونوں موڈ میں آپریٹ کر پائیں گے بینہ کسی پائلٹ کے آپریٹ کرنے والے اے کرافٹ میں بہت ساری ڈیوانٹیجز ہوتی ہیں کیونکہ کسی اے کرافٹ کی بہت ساری کیویبیلٹیز اس کے ہیومن فیٹر کے کارن لیمٹ ہو جاتی ہیں جانے کی اس میں ایک ہیومن پائلٹ کے ہونے کے کارن وہ بہت سارے منورس نہیں کر پاتا جو کی وہ ایک انمینڈ موڈ میں کر پاتا انمینڈ موڈ میں یہ اے کرافٹ ہائی جی منورس کر پائے گا جو کی ایک ہیومن پائلٹ کے ہونے کے کارن نہیں کیے جا سکتے تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے دیش کو یوکے نے یہ ایک کرافٹ پروگرام آفر کیا تھا تو ہم نے اس ایک کرافٹ پروگرام کو کیوں نہیں جوائن کیا اور کیا ہمیں اس ایک کرافٹ پروگرام کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں دوستو اس ایک کرافٹ پروجیکٹ کو نا جوائن کرنے کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہمارا دیش اپنے خود کا ایک نیکس جنریشن پروگرام ایم سی فائٹر جیڈ پروگرام میں ڈیویلپ کر رہا ہے تو اگر ہم اپنا پیسہ اور اپنی انرجی کسی اور دیش کے ساتھ ایک جوائنٹ پروگرام میں خرچ کرتے ہیں تو ہمارے ایم سی پروجیکٹ کے اوپر ہم زیادہ منی اور من پاور سپینڈ نہیں کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی ہماری گورنمنٹ کو ایک ڈر یہ بھی تھا کہ ہمارے ساتھ پھر سے ایف جی ایف ایف والا کیس ہو سکتا ہے جیسے کہ ایف جی ایف ایف پروگرام میں رشیہ ہم سے فنڈنگ مانگ رہا تھا ویسے یوکے کی گورنمنٹ بھی اپنے اس فائٹر جیٹ پروگرام کے لیے ہم سے فنڈنگ چاہتی ہے اور اگر ہمارا دش اس فائٹر جیٹ پروگرام میں اپنے خود کے حساب سے کچھ چینجز کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی یوکے کی گورنمنٹ ہم سے زیادہ پیسہ مانگے گی اس ایک راپٹ پروگرام کے لیے ایک ٹکنالوجی ڈیمنسٹریٹر کو بنانے کے لیے تقریباً 2.6 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ انویسٹمنٹ فگر بھی صرف ایک شروعاتی فگری ہے جب یہ ایک راپٹ بننا شروع ہوگا تو اس کی ڈیویلیمنٹ کاسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گی اور دیرے دیرے اس میں نیکس جنریشن ٹکنالوجی کا استعمال ہونے کے کارن اس کی کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ یہ ایف جی ایف پروگرام کے لیے مانگی کی قیمت سے بھی زیادہ ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی اس فائٹر پروگرام کو جوئن نہ کرنے کا ایک اور کارن جے بھی ہے لیکن بریٹش ایرو سپیس سسٹم یعنی کی بیس سسٹم سے اس ایک راپٹ کی ٹکنالوجی شیرنگ کو دے کر اور زیادہ سخت ہیں وہ شاید اس ایک راپٹ کے لیے ہمیں لائسس پرڈکشن کرنے کی منظوری دے دیں لیکن پھر بھی وہ اس ایک راپٹ کو بنانے والی کمپنی کے اوپر بہت زیادہ کڑی نظر رکھیں گی تو اگر ہمیں اس ایک راپٹ پروگرام کو جوئن کرنا بھی ہے تو ہمیں یوکی کی گورنمنٹ کے ساتھ کھل کر بات کرنی ہوگی اور انہیں اس ایک راپٹ پروگرام کے لیے ہمیں ایک پراپر روڈ میپ دینے کے لیے کہنا ہوگا تاکہ ہم اس پروگرام کو دیکھ سکیں اور یہ پکا کر سکیں کیا یہ پروگرام ہارے دیش کے لیے احشاء ہوگا یا نہیں اور اس کے بعد ہی کوئی فینس رائے اس پروگرام کے لیے لیا جانا چاہیے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جھو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ دس ویڈیو موسیقی 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 موسیقی